پیور دیسی ویلکم ٹو بلاغ السلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں ایفی گولڈن ڈسکور شہر اپنی جگہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن گاؤں گاؤں ہوتا ہے آج دل اداس تھا تو گاؤں چلا آیا یہاں کے کچھے گھر اور سچے لوگ مجھے بہت پسند ہیں کتنے مزے ہیں گاؤں میں کتنا سکون ہے اور یہ دیکھیں کیا حسین خوبصورت دلکش نظارہ ہے پرندوں کا صبح صبح رزق کی تلاش میں نکل رہے ہیں واہ سبحان اللہ تو جی ناظرین آپ کو میں یہ بتا دوں اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں اس گاؤں کا نام ہے شادرہ گاؤں یہ راوی دریا کا علاقہ ہے آپ میری رائٹ سائٹ پر جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا آپ جو دیکھ رہے ہیں نظارہ یہ راوی دریا کا ہے اور یہ راوی دریا جو ہے اس وقت خوشک ہوا ہے یہاں پر جو پانی ہے وہ مئی اور جون میں آتا ہے اور میری اپنا لیفٹ سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیت ہے سٹرابری کا اور یہاں پر اس علاقے کے اندر سبزیاں لگائی جاتی ہیں سبزیوں کی کاشت ہوتی ہے اور یہ سٹرابری آج کل موسم ہے اور انہوں نے یہاں پر فصل لگائی ہے سٹرابری کی اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارہ یہاں پر مرد اور خواتین جو ہے یہ سٹرابری توڑ رہی ہیں اور یہ سٹرابری توڑ کر اور یہاں پر یہ جو میری پاس جو اس وقت یہ ہٹ ہے یہاں پر لائی جاتی ہے اس ہٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ کام کر کے تھک جاتے ہیں تو اس کی چھایا میں آ کر بیٹھ کر ریسٹ کرتے ہیں اور اپنا جو فروٹ ہے آئیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ فروٹ ہے جو انہوں نے یہ اس شیڈ کے نیچے رکھا ہوا ہے جھوپڑی کے اندر دھوب سے بچانے کے لیے یہ یہاں پر ساری چیزیں جو ہیں ان کو پیک کیا جاتا ہے یہاں سے پیکنگ کرنے کے بعد پھر یہی سے یہ منڈی میں جاتا ہے اور منڈی کے بعد پھر دکانوں پہ آتا ہے اور ہم کھاتے ہیں اور ہم آپ کو یہاں پر تازہ سٹرابری کھا کر دکھاتے ہیں اور گاؤں کے یہی مزے ہیں کہ یہاں پر آپ جس سے چاہیں پوچھ کے اجازت لے کے کھا سکتے ہیں اور یقین مانیں کہ اس کی مٹھاس اتنی زیادہ ہوتی ہے گاؤں کے فروٹ کی کہ سبر کا پھل بھی اس کے آگے پھیکا پڑ جاتا ہے تو آئیے آپ کو کھا کر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں سٹرابری کیا حسین اس کا کلر ہے اور یہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیا اس کا ذائقہ ہے واہ سبحان اللہ یقین مانیں سبر کے پھل سے بھی زیادہ اس کی مٹھاس ہے واہ مزا آگیا ہے تو جی آپ یہ دیکھیں کیا حسین خوبصورت نظارہ ہے یہ حلوہ قدو ہے یہ اس کی بیلے لگی ہوئی ہیں تمام جتنا آپ یہ کھیت دیکھ رہے ہیں یہ حلوہ قدو کی بیلے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں شاندار خوبصورت حسین پھول یہ حلوہ قدو بنے گا اور پہلے اس کے اوپر اس طریقے سے پھول تیار ہوتے ہیں اور پھر آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہے حلوہ قدو یہ پھول کے بعد اس طرح سے یہ بننا شروع ہوتا ہے حلوہ قدو سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا قدرت ہے خدا کی یہ دیکھیں آپ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ تمام ٹر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور کچھیں ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں اور بعد میں پھر یہ دیکھیں جب پکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ یہ بھی ہلکے ہلکے جو ہیں تمام ٹر یہ آرنج کلر کے ہیں آہسا آہسا یہ بلکل سرخ کلر کے ہو جائیں گے تو آئیے ناظرین اب آپ کو دکھاتے ہیں کریلوں کی فصل آپ نے کریلے آپ کو یقیناً بہت سے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ان کی بیلے ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ قریب سے دکھائیں جی یہ ہیں کریلے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں تو جی ویورز آپ کو میں نے دکھائی ہیں یہاں کی خوبصورت سٹوبری اور سبزییں اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم اس گاؤں کی بستی کے اندر جہاں پہ مڈ ہاؤس ہیں اور بہت کمال کی جگہ ہے بہت خوبصورت اور حسین گھر دیکھنے والے ہیں اور تمام گھر جو آپ کو دکھائیں گے وہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں مٹی کے تو لیٹس گو چلتے ہیں مٹی کے گھروں کی طرف تو جی دوستو آپ یہ دیکھیں یہ گاؤں کے بزرگ کس طریقے سے جو ہے اپنے جانور بھینسیں اور بکریوں کو لی جا رہے ہیں السلام علیکم کیا آلے بزرگو ٹک ٹاکو سب خیریت یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے حسین ان کے جانور ہیں اور کتنی پیاری ان کی بکرییں ہیں ماشاءاللہ اور یہ گاؤں کی کچھے راستوں پر چلنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے واہ کیا بات تو جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا حسین خوبصورت گاؤں کے اندر یہ مڈ ہاؤس ہے اور یہ دیکھیں یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا یہ اس طرح سے کچھے گھروں میں رہتے ہیں اور آپ کو میں یہ بات بتا دوں یہ جو کچھے گھر آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا یہ بہت سچے اور سچے ہوتے ہیں اور یہ کچھے گھروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہ آپس میں ان کے جو رشتے ہوتے ہیں بہت پکے ہوتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں حسین خوبصورت یہ مڈ ہاؤس یہ دیکھیں آپ یہ ان کا سہن ہے اور اس سہن کے اندر انہوں نے دیکھیں یہ ایک چارپائی بچھائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں آپ ان کا فرش دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ پلین ہے اور یہ دیکھیں اس کی انہوں نے یہ گوبر کے ساتھ جو ہے اس کی لپائی کی ہے اور یہ تمام جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں یہ گاؤں میں جو میری بہنیں بیٹی ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں یہ دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں یہ ہے مٹی کا چولا یہ ان کا چھوٹا آسا کچن ہے اور یہاں پر یہ اپنی کوکنگ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کتنی مہنے سے اور کتنی نفاصل سے اس کو بنایا گیا ہے تو جی آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں ان کا گھر ماشاءاللہ سبحان اللہ تو جی ویورڈز آپ یہ دیکھیں کتنا حسین خوبصورت یہ کمرہ ہے اور اس کے چھت دیکھیں آپ اور یہ ہے ان کا بستر اور یہ ہے ان کا صندوق اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی شلفوں کے اوپر ان کے یہ ضرورت کی برتن پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ گاؤں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ درخت لگا ہوا ہے اور اس کی چھایا میں لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ چار پائیوں پر اور یہ دیکھیں کتنا حسین خوبصورت یہ مٹی کا چولا ہے یہ دکھائیں جی آپ قریب سے ابھی آپ کو یہاں پہ ان کے پیارے پیارے حسین گائیں کے بچے دکھاتے ہیں آئیے یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں یہ گائیں کے بچے ماشاءاللہ تو جی ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ کیا خوبصورت نظارہ ہے یہ گاؤں کے اندر بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا جب میں اس طرح بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپنا یاد آ جاتا ہے تو آئیے ان بچوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو پانی سے ڈر نہیں لگتا نہیں نہیں کیا نام ہے آپ کا اروج اروج بہت خوبصورت نام ہے آپ کا اروج بیٹا آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں ٹو ٹو میں ماشاءاللہ آپ ادھر آو میرے پاس یہاں بیٹھو اچھا اروج مجھے یہ بتاؤ آپ نے بتایا کہ آپ ٹو کلاس میں پڑھتی ہیں تو بڑے ہو کہ کیا بننا چاہتی ہیں فوج فوج میں جانا چاہتی ہیں واو یعنی کہ آپ بہادر ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا نہیں تو جب آپ فوج میں جاؤ گی پھر کیا کرو گی آپ حفاظت کرو گی اچھا کس کے ہی حفاظت کرو گی لوگوں کی لوگوں کی واہ زبردست آپ تو بہت بہادر بچی ہو اچھا اروج بیٹا آپ مجھے اپنے گاؤں کی سائر کرو گی ہاں میں آپ کو اپنے جو پر دیکھاؤں گی آو آو چل پی ایم چی آئیں جی تو ویورٹس بچوں کے ساتھ باتیں کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے ان کی محصوم مانا باتیں آپ دیکھیں اور یہ کتنے زندہ دل ہیں گاؤں کے لوگ کیا بات ہے زبردست ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو چھوٹی ایج میں موبائل پکڑا دی ہیں ان کے ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے اور یہی اصل زندگی ہے تو آئیے اروج کا ہم یہاں پہ گھر دیکھتے ہوں آؤ اروج بیٹا آئیے جناب آئیے آئیے ماشاءاللہ زبردست تو یہ دیکھیں ویورٹس یہ چھوٹی سی بچی ننی مونی پری جس کا نام اروج ہے اور اروج ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ڈسکور کر رہی ہیں اپنی جھوپڑی دکھا رہی ہیں یہ کتنی حسین اور خوبصورت ہے اچھا اروج بیٹا آپ لوگ یہاں پہ کب رہتے ہو اس جھوپڑی کے اندر رات کے وقت تو یہ لوگ جو ہے یہاں پہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور جن دنوں میں ان کی فصل لگی ہوتی ہے تو یہ جانوروں سے بچنے کے لیے یہاں پہ اپنا قیام کرتے ہیں اور یہ انہوں نے اپنی ایک قیامگاہ بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ زبردست یہ ہمارے فصل میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہے تو اروج کہہ رہی ہیں یہ ہم نے فصل لگائی ہوئی ہے مکہی کی آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں جی بیلکم ووہ وانڈر فول ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ویورٹس یہ دیکھیں آپ یہ اروج میرے لیے لے کر آئی ہیں مکہی اور یہ دیکھیں ابھی یہ کچھی ہے ابھی یہ تیار نہیں ہے اور یقین مانیں کہ اس کو کھانے کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے یہ بلکل اس کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے جیسے مکھن اور ملائی کا ہوتا ہے اس کو دوریا سٹا بولتے ہیں ابھی بہت چھوٹا ہے کچھا ہے سبحان اللہ مزہ آگیا اروج یہ تو بہت مزے کا آپ کھاتی ہیں تو یہاں پہ ایک اور ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں یہ اروج کے بھائی ہیں بیٹا آپ کا کیا نام ہے احمد احمد بہت پیارا نام ہے آپ کا احمد آپ پڑھتے ہیں جی کونسی کلاس میں فائف فائف میں آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر زبردست ویلڈن تو ویورز یہ دیکھیں یہ گاؤں کے جو بچے ہیں نا یہ بہت محنت کش ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ اپنے خواب جوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو کامیاب کرے تو جی ناظرین آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا یقینا آپ لوگوں نے بھی گاؤں کی سیر کی ہے میرے ساتھ تو آپ کو کیسا لگا تو مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا اور محولیات کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ سانسوں نے ساتھ دیا تو زندگی رہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بار